اسلام علیکم یورز امید ہے آپ سب خیر یا آفیت سے ہوں گی آج ایک نئی ریسپی آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جو کہ جٹ پر تیار ہونے والی ہے یہ گرمیوں کی سبسیوں میں سے سب سے زیادہ پسند کی جانے والی سبسی ہے کچھ لوگ تو اسے لوبیہ کی پھلیاں کہتے ہیں کچھ روان کی پھلیاں کہتے ہیں لہٰذا کہ علاقے کی ساتھ سے اس کے نام بھی کچھ مختلف ہیں ہم اسے جٹ پر تیار کریں گے اور گرمیں موجود تمام اجزاء سے اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو چلیے اب ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لے لیں گے ایک پین اور اس میں ڈال دیں گے آئل ایک کپ کے قریب اس میں آئل ڈال دیا ہے ساتھ اس میں جائے گا ایک کھانے کا چمچ ادرک لحسن کا پیسٹ اگر آپ گی استعمال کرتے ہیں تو آپ آئل کی جگہ گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے اب صرف دس سیکنڈ کے لیے لائٹسہ فروائر کریں گے دس سیکنڈ کے بعد اب اس میں جائے گا پیاس دو سکلار سائز کے پیاس تھے جن کی کٹنگ اس طرح کر لی ہے پیاس کو ڈال دینے کے بعد اسے ایک منٹ تک فائے کریں گے تاکہ پیاس کی جو کچھے پن کی خوشبو ہے وہ ختم ہو جائے ایک منٹ تھوڑ چکے پیاس کو فائے کرتے ہوئے تو اب اس میں جائے گا ٹاماٹر ایک لائٹ سائز کا ٹاماٹر تھا اور اس طرح اس کی کٹنگ کر لی ہے ٹاماٹر کو ڈال دینے کے بعد اسے مزید ایک منٹ تک ہی بھونیں گے مارٹر کی بنائی کرنے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ جات دن میں ایک دالچینی کا پیز ایک بڑی علاجی اور تین لونگ شامل ہیں صرف یہی گرم مسالہ جات ہی اس میں ڈال لیں گے گرم مسالہ جات کو ڈال دینے کے بعد اب اس میں ڈال دیں گے پانی پانی یہاں پر جو میں نے استعمال کیا وہ تین سے چار کھانے کے چمچ ہیں آپ بھی تین سے چار کھانے کے چمچھی پانے کا استعمال کریں تاکہ پیاز اور ٹاماٹر اچھے سے گل جائیں اور اسے کور کر کے پڑھا رہنے دیں دو سے تین منٹ کے لیے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ٹاماٹر اور پیاز بھی اچھے سے گل چکے ہیں تو اب اس میں ڈالیں گے لوپی کی پھلیاں یہ دو کپ کے قریب لوپی کی پھلیاں ہیں ساتھ اس میں جائیں گے آلو یہ تین لار سائز کے آلو تھے اور اس طرح اس کی کٹنگ کر لی تھی آپ کو جتنے آلو پسند ہو اس حساب سے ڈال دیں آدھا کھانے کا چمچ کوٹی ہوئی لار مرچ پاؤڈر فوم میں ایک کھانے کا چمچ نمک نمک آپ اپنی تیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ کوٹی ہوئی لار مرچ ایک ٹی سپون کے قریب حلدی اور ساتھ اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری مرچ ان سب چیزوں کو ڈال دینے کے بعد اچھے سے کر لیں مکس اور کریں اس کی بنائی دو منٹ کے لیے دو منٹ کر لیں گے اس کی اچھے سے بنائی یہاں پر چھوڑے کہ جو آنچ ہے وہ میڈیم ہائی ہی رکھیں دو منٹ کی بنائی کے بعد اب اس میں جائے گا پانی ایک کپ پانی میں اس میں ڈال رہی ہوں تاکہ لوپیا اور آلو اچھے سے گل جائے اگر آپ کو پانی اور ڈالنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ ڈال لیں اور اسے کور کر کے پانچ سے دس منٹ تک پڑے رہنے دیں تاکہ لوپیا اور آلو اچھے سے گل جائے یہاں پر ایک کپ پانی میں ہی آلو اور لوپیا اچھے سے گل جائے تھا تو آلو اور لوپیا اچھے سے گل جائے گا تو اب اس میں جائے گا ایک کھانے کا چمچ تنیا پاورڈر اس کے اوپر ڈال دیں گے کسوری میتھی کسوری میتھی کو ڈال دینے کے بعد یہاں پر اس کی مزید دو منٹ تک اچھے سے بنائی کریں گے تاکہ ایک کسوری میتھی اور مسالہ جات کی خوشبور اس میں پیدا ہو جائے دو منٹ اچھے سے بنائی کرنے کے بعد آپ اسے اچھے سے سرف کریں بہت ہی آسان ریسپی ایک گرمے موجود تمام اجزاء سے ہی تیار ہو جائے گی اور بہت ہی مزے کی بنے گی تو اب دو منٹ ہو چکے ہیں چولے کی آنچ کر دیں گے بند اور اسے سرف کرنا سٹارٹ کریں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا تو چلیئے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں فیل وقت کے لیے فی ایمان اللہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں بہت ہی منٹ گھر بہت ہی گ Crew